بسم اللہ الرحمن الرحیم فریقین اقتصادی اور تذیبراتی شراکتداری پر تفادلے خیال کریں گے فریقین اقتصادی تاورنائی اور دفاعی شعبوں میں دو طرفہ تاون کو تلاش کریں گے وفاقی وزیر اطلاق نے ستائیسوی آئینی ترمیم کے امکان کو مسترد کر دیا کہا کہ حکومت ستائیسوی آئینی ترمیم پر غور نہیں کر رہی انہوں نے کہا کہ کیا سرائیوں سے پرہیس کیا جائے میں نہیں سمجھتا کہ آئینی بینچ میں جاننے سے کوئی متنازع ہو جائے گا حتیات آئینی نے کہا کہ چھویسوی آئینی ترمیم پر پی ٹی آئی کے تحافظات دور کیے گئے مگر جب یہ جیل میں اپنے بانی سے ملنے گئے تو انہیں دان دپک کی گئی انہوں نے وزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی چار پانچ دھروں میں منقسم ہے بشرا بی بی اور علیمہ خان کے الگ الگ گروپ ہیں اسی لئے ان کے اتجاج کے لیے کوئی نہیں نکلتا اس بار بھی ہم ان کے اتجاج کی پول پر پرسکون ہیں نواز شریف واشنگٹن پہنچ گئے اہم امریکی شخصیات سے ملکاتوں کا امکان مسلم اگنون کے صدر نواز شریف واشنگٹن پہنچ گئے پاکستانی سفیر رزوان شیخ سید اور سوارت خانے کے عملے نے استقبال کیا نواز شریف تیبی معاینے کے لیے امریکہ گئے ہیں نواز شریف کا اہم امریکی شخصیات سے ملکاتوں کا امکان اس کے علاوہ مسلم اگنون کے کارپنوں سے بھی ملکاتی شیڈول ہیں لاہور میں سموک و بالے جان بن گئی دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کا داخلہ بند کر دیا گیا ائر کوارٹی انڈیکس میں حدرناک حد تک اضافہ ہونے پر دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کا داخلہ بند کر دیا گیا آلودھی کے اعتبار سے صوبائے دارال حکومت لاہور آج بھی دنیا میں پہلے نمبر پر شہر میں سموک کے اوز شرعہ 378 ریکارڈ کی گئی شہر میں بڑھتی ہوئے فضائی آلودھی کے باعث سکلے میں درد، سانس لینے میں دشواری اور آنکھوں میں جلن جیسی بیماریاں بڑھنے لگی ذرائع کے مطابق لاہور میں سموک پانچ و سیزن بن گیا انتظامیہ کے اتمام طرح اقدامات کے باوجود اس کی شدت میں کمی واقع نہیں ہو رہی جس کی بڑی وجہ ساڑھے تیرہ لاکھ ہوتر سائیکلے اور چھے لاکھ گاڑیاں جن کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہی ہے سی ٹی او لاہور امارا اثر کا مالویاتی آلودکی کے خاتمے کے لیے شہروں سے تعاون کی درخواست کرتے ہوئے کہنا تھا کہ رات کے وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم کی مدد سے بھی چلانی کا آغاز کر دیا گیا ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے چیز ویسی کے لیے جو سٹوڈیو فرکود چالمی گز میں لیے Qué commandments دیکھنيا چالی کافی